ہلو سٹوڈینٹس ہم 9.5 ایکسرسائز کو کرتے ہیں اس کے جتنے بھی ہمارے سے سم ہوتے ہیں اس ویڈیو میں دو یا تین جتنے بھی ہوں گے ان کوشنز کے پارٹ ہیں ہمارے پاس ان پارٹس میں سے ایک یا دو پارٹ میں کراتا ہوں بکے آپ لوگوں کر لینے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو کو زیادہ بڑی بھی ہم نہیں کریں گے دس بارہ پندرہ منٹ میکسیمم پندرہ منٹ تک ہم کوشش کریں گے اس کو ہم ختم کر دیں تو آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور جن بچوں نے وہ پریویس ویڈیو نہیں دکھی ہے جس کے اندر آئیڈیٹیز تھی وہ دیکھ لیں تو بچوں سم کرتے ہیں ہم تو ہمارے پاس کیا ہے نیکسٹ کوششن دیکھیں بھئی کیا ہے نیکسٹ کے فرسٹ کوششن ہے 9.5 ایکسرسائز ہے فرسٹ کوششن ہے use suitable identity to get each of the following product مطلب suitable identity جو وہاں پہ اپیوکت ہے جو use ہو سکتی ہے اس کا use کریں اور پھر کوششن ٹرائی کریں تو میں ایک بار دوبارہ identities کو لکھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کون کون سی identity کی تھی ہم نے چار identity کی تھی سب سے پہلے ہی آئی تھی x پلس a into x پلس b جو کی تھی ہمارے پاس x square plus a plus b times x plus a b دیکھتے آپ کو دکھائی دے رہا ہے گیا اس کو تھوڑا ساپ کی طرف کر لیتا ہوں میں یہ لیں پھر چیک انڈ ہے ہمارے پاس کیا آئی تھی a plus b whole square is equal to a square plus میں نے وہاں پہ 2a بھی لکھا تھا اور plus b square پھر third آئی تھی a minus b whole square جو کی بنتا ہے a square minus 2ab plus b square اور پھر ہمارے پاس fourth آتی ہے a plus b into a minus b یہ چار identity ہم نے کی تھی ان کے base پہ ہم try کرتے ہیں اپنے maximum questions کو کرنے کی ٹھیک ہے چار identity ہے دیکھیں پھر first question کیا ہے دکھائی جائے بھائی ہاں سے نہیں دکھائی دیا چلو یہاں سے start کرتے ہیں question number one کا first part ہے ہمارے پاس کیا ہے یہ product نکالنا ہے x plus 3 into x plus 3 یہ value نکالنا ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا use کرنا ہے suitable identity اب اس کو میں کیا لکھ سکتا ہوں اس کو میں x plus 3 whole square لکھ سکتا ہوں کیونکہ جب میں x into x کہیں پہ آتا ہے اس کو میں x square لکھ سکتا ہوں مطلب same number اگر دو بار آ جاتا ہے اور multiply کے ساتھ آتا ہے تو اس کو میں x square لکھ سکتا ہوں اسی طرح سے میں ایسے لکھ سکتا ہوں اب کیا بنا میرے پاس a plus b whole square type کا بن گیا مطلب یہ بن گیا ایسا تو یہاں پہ آپ کو کیا دھیان دینا ہے جو یہ identity ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ان کو a plus b whole square یا x y whole square اگر x y whole square بولتا ہوں x square plus y square plus 2 x y یا x square plus 2 x y plus y square ایسے میں اس کو لکھ سکتا ہوں بول سکتا ہوں اسی طرح سے اگر a minus b whole square ہے تو میں x minus y whole square کو بھی اسی way میں express کر سکتا ہوں اگر statement کے اندر a b already ہے تب x y identities کو x y کے اندر لے آئیں گے اگر statement میں دیکھیں یہ question ہے اس کے ادر already x ہے تو میں یہاں پہ کیا لکھتا ہوں using identity identity کون سی ہے a plus b لکھتا ہوں whole square is equal to a square plus 2 a b plus b square اس کو میں اس کے ترجمے open کرتا ہوں تو میرے پاس کیا بنتا x plus 3 whole square to a place پہ x آیا اس کا square اور b کے place 3 آیا تو 2 into x into this اور یہاں پہ 3 ہے تو 3 square تو میرے پاس کیا بن کے آگئے x square plus 6 x plus 9 بس اس identity کا use کیا یہ suitable identity ہے کون سی یہ آپ کو یہ box میں نہیں پیک کرنی ہے ایس دیکھو یہ بلکل آسان سا بلکل ہی آسان سا ٹھیک ہے ایسے ہی پھر اس کے ہمارے پاس دس پارٹ کتنے ہیں دس اب اس میں سے میں آپ کو کون سا کر دکھاتا ہوں میں اس کو فورت پارٹ اور کر دکھاتا ہوں آپ کو فورت پارٹ فورت پارٹ میں کیا ہے وہ ہے ہمارے پاس 3 a minus 1 by 2 into 3 a minus 1 by 2 ہے تو یہ بھی ایسے ہی اس کو بھی میں ایسے ہی لگ لگ لیتا ہوں یہ آگیا اب اس کے اندر a آگیا اور کون سا ہے a minus b whole square لیکن یہ a a already ہے تو میں اس کو a نہیں لکھ سکتا تو میں یہاں پہ کس use کرتا ہوں x اور y کا میں یہاں پہ لکھتا ہوں using identity کون x y میں لیتا ہوں میں اس کو اٹھا گئے ٹھیک ہے تو x minus y whole square جو بن جاتی x square minus 2 x y plus y square ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں اگر اس کو دیکھتا ہوں تو میرے پاس x کی جگ پہ کیا ہے 3 a یہاں لکھتا ہوں میں x کی جگ پہ یہ ہے minus 2 into 3 a into this اور پھر y کی جگ پہ 1 by 2 ہے اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں پھر a minus b whole square اس کے اندر a already include ہے تو میں نے آپ کو بتا ہے کہ ab x y replace so to میرے پاس x minus y whole square type کا دکھائی دیا x square plus y square minus 2 x x x x x 3 minus y x 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 1 x x x x x x x x x یہ پلس 1 کا بھی سکیئر ہوگا 1 2 کا ہوگا 4 یہ انسر ہے بچوں دیکھو کتنا مسکل سا میں ٹھیک ہے ہے بہت مسکل identities کا use کرتے جانا ہے اور کوششن کو complete کرتے جانا ہے یہ ہے بچوں والے سو ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کا ایک part اور کر جائے دکھاتا ہوں اس کو میں raise کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بلکل سمپل ہے کب جب آپ کو identities آتی ہیں ایک ادھے part اور کرتے ہیں دس part ہیں اب اس کے بعد کون سا کر کے دیکھوں میں آپ کو میں آپ کو کرتا ہوں اس کا 6th part کرتا ہوں 6th part 6th part کیا ہے a square plus b square اور یہاں پہ ہے a square minus a square plus b square یہ آگیا اس کو میں تھوڑا سا rearrange کرتا ہوں اس کو میں لکھ دیتا ہوں b square plus a square into b square minus a square یہ میں نے کیوں لکھا کیونکہ آپ کو ایک identity کی form میں دکھائی دے گا یہ تھوڑا سا تھوڑا نزدیک لیتا ہوں جاتا دکھائی دے گا اوپر ہو گیا آپ دکھائی دے رہا ہے ٹھیک اب identity دیکھیں یہاں square ہے آپ اس کو a plus b اور a minus b اس کی ترج پہ لے کے چلیں یہاں تو یہ رہا a plus b into a minus b تو a کے پلیس پہ b square ہے b کے پلیس پہ a square ہے یہی ہے اب اگر یہ ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ left سے right اور right سے left دونوں طرح سے آپ کو learn کرنے ہیں اب میں یہاں پہ اس کو x y کی form میں لکھتا ہوں تو کیا لکھا جائے گا using identity کونسی x plus y into x minus y is equal to x square minus y square یہ آئے گا ہمارے پاس x کے پلیس پہ b square ہے y کے پلیس پہ a square پھر into ہے پھر x کے پلیس پہ b square اور پھر y کے پلیس پہ کیا ہے ہمارے پاس a square اس کو use کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے یہ چیز تو ہمارے پاس تھی اس کے پلیس پہ x تو کیا ہے b square ہے اس کا square اور پھر جو یہاں پہ لکھا ہے اس کا square تو یہ پورا ہمارے پاس b raised to the power 4 بن جاتا ہے اور یہ بن جاتا ہے a raised to the power 4 کیوں کیونکہ اگر power کی power آتی ہے تو وہ multiply ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بچوں کے اس طرح کے بالکل سیمبل سیمبل سامنا ہے تو ایسے ہی بچوں آپ کو یہ سارے کر لینا ہے کچھ نہیں یعنی کے اندر صرف ناماتر کے ہیں پھر میں آپ کو question number 2 بتاتا پہ question number 2 question number 2 میں اس نے لکھ کے دیا بھی کون سی identity کا use کرنا ہے identity کون سی ہے جو ہم نے یہاں پہ لکھا رکھا ہے یہ first number اس کا use کرنا ہے using the identity to find the following product جو نچے اس کے بھی 7 part ہے وہ product نکالنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو میں اس کا third first part ہی کراتا ہوں کیا ہے وہ x plus 3 into x plus 7 اور یہاں پہ identity جو use کرنا ہے وہ لکھتے ہیں using identity کیا آئے گی x plus a into x plus b ہوتی کیا ہے x square plus a plus b times x plus a b a کی زیگر پہ کیا ہے x کی زیگر پہ x ہے a کی زیگر پہ 3 ہے x کی زیگر پہ x ہے b کی زیگر پہ 7 ہے تو ہمارے پاس کیا آگیا میں آپ کو لکھ کے بھی دکھا سکتا ہوں تو یہ آگیا اور یہاں پہ یہ آگیا اب direct put کرنا ہے تو answer جائے گا ہمارے پاس کیا آئے گا x 10 10 10 10 10 20 یہ دیکھو ہے کچھ نہیں جب ہم کو identity آتی ہے تب ٹھیک ہے بچہ just compare کرنا ہے اس کے place پہ یہاں پہ بس first number جو ہے same آنا چاہیے پھر آپ کو اس کا بچہ ہمارے پارٹ کرتا ہوں زیادہ نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو اس کا کون سے پارٹ کرتا ہوں میں آپ کو اس کا کرتا ہوں fourth part کرتا ہوں 4th part ہے 4x plus 5 into 4x minus 1 یہ ہے ہمارے پاس یہ کرتے ہیں یہاں بھی دیکھیں first number same identity وہی using identity جو identity ہے اب اس کے اندر x آ گیا دیکھائی دیرہ نا ہاں ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں اس کو ہم یہاں تک لے کے چلتے ہیں تو x plus a اور x plus b کیا بن جاتا ہے x square plus a plus b times x plus a into b تو یہاں پہ ہمارے پاس x جو تھا وہ تو وہ رہی تھا نہیں x پہ 4 x a k place پہ 5 ایکس پھر اے کی جگہ پہ رکھنا ہے 5 اور بی کی جگہ رکھنا ہے مائنس 1 اور انٹو میں ایکس ہے تو ایکس کے پلیس پہ تو 4 ایکس ہے پھر اے اور بی کی ملٹیپلائی ہے بس 4 کا سکوئر کرتے ہیں 16 ایکس کا سکوئر ایکس سکوئر یہاں پہ 5 مائنس 1 کریں گے تو 4 آئے گا اور یہاں پہ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آ جائے گا اس کا بھی تھوڑا سوڑ کر لگتے ہیں 16 ایکس سکوئر 16 ایکس مائنس 5 یہ ہے بچو نہیں دکھائی دیا دیکھیں تھوڑا نیچے گھر دیتا ہوں یہ ہے ٹھیک ہے بچو دیکھیں دبا دھیان سے لکھیں یہ جو چیز ہے ہمارے پاس یہ نکالنی ہے ہمیں identity یہ لگانی ہے ایکس کی زیادہ پہ کیا ہے 4 ایکس ایکس کو ریپلیس کرا دیں گے 4 ایکس سے اے کے پلیس پہ کون ہے 5 اس کو ریپلیس کرا دو 5 سے بی کے پلیس پہ کیا ہے مائنس 1 اس کو ریپلیس کرا دو مائنس 1 سے تو ایکس کے پلیس پہ تو 4 ایکس ہے رکھ دیا اے کے پلیس پہ 5 ہے وہ بھی رکھ دیا بی کے پلیس پہ مائنس 1 ہے وہ بھی رکھ دیا into میں ایکس تھا ایکس رکھ دیا ایکس کو جس سے ہمیں ریپلیس کرانا تھا ان کی ملٹیپلائی فیر آنسر آ گیا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ ایسے کر کے بلکل سیمپل سیمپل کوششنس ہے یہ کر لینے ہیں ایسے ہی ہمارے پاس اس کے بچے ہوئے پارٹ ہیں ان کو آپ لوگ خود ٹرائی کر سکتے ہو اگر آپ کو کوئی پارٹ ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ نہیں کر سکتے وہ کمنٹ سیکشن میں ڈال دینا ہم اس کو آپ کو ویڈیو میں کرا دیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے دو ہی کوششن کرنا ہے کوششن نمبر ون اس کے جتنے بھی پارٹ ہیں کوششن نمبر ٹو اس کے جتنے بھی پارٹ ہیں آئیڈنٹی یہی ہے ہمارے پاس بار بار آئیڈنٹیز کو لرن کرتے رہنا لرن کرتے رہنا اور لرن کرتے رہنا بس اور نوٹ بک کمپلیٹ کرتے رہے ٹھیک ہے بچوں ٹل دن بائی